سیدنا فروغ اعظم کا جو زمان ہے یہ بادشاہت کا زمانہ نہیں یا یہ جمہوریت کا زمانہ نہیں یہ کون سا زمان ہے یہ خلافت کا زمان ہے جو جمہوری ریاستوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ ملکوں کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی اپنی مرضی سے ہیں بادشاہ بھی پیسے کو سرکاری خزانے کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اپنی مرضی سے چلاتے ہیں لیکن جو خلافہ ہوتے ہیں جو خلیفے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں چڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں آپ کے زمانے عقدس میں ایک مرتبہ قہ سالی پڑی مدینہ منورہ میں قہ سالی پڑی آپ کی جو ریایت تھی قہ سالی پڑی تو قہ سالی کے دنوں میں آپ نے اپنے دسترخان وسیع کر دیئے آپ کے دسترخانوں سے دس دس ہزار آدمی ایک وقت میں کھانا کھا رہے تھے صرف آگے والوں نے سبحان اللہ کہا ہے آپ کے ملک میں جب لاکڈون ہوا تھا اور ہمارے ملک میں اس وقت انتہائی حالات معاشی طور پر کمزور تھے کوئی نواز شریف صاحب نے دسترخان لگایا ہو جی کہ جی ملک میں اس وقت لاکڈون ہے لوگوں کے بزنس نہیں ہے چلیں میں وہ کونسی جگہ کا نام ہے جی ان کا جو محل ہے وہاں پہ ریوینڈ پہ جو ان کا محل ہے اس کے دروازے کھول دیئے ہیں اور دسترخان لگا دیئے ہیں کہ جناب آئیں یہاں پہ کھانا کھائیں آپ یا عمران خان صاحب نے بنی گالا کے دروازے کھول دیئے ہیں یہ جو آپ اوچے اوچے ہو کے نعرے لگاتے ہیں نواز شریف زندہ بات عمران خان زندہ بات تو زرداری صاحب عمران خان صاحب نے دروازے کھولے ہیں اور جناب دسترخان لگ گئے آگے کھانا کھائیں یا زرداری صاحب نے کہاو کہ جی بلاوالہوس آج ہے تو میں نے دسترخان وسیع کر دی ہے آپ فروع کے عاظم زندہ بات کے نعرے کیوں نہیں لگاتے ہیں یہ وہ فروع کے عاظم ہے کہ کہاں سالی پڑی ہوئی ہے دسترخان وسیع ہے ایک وقت میں دس ہزار آدمی جو ہے آپ کے دسترخان سے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی تھی جب تک میری رعایہ سے کہاں سالی ختم نہیں ہوتی فروع کے عاظم گوش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے گھی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور دودھ اپنے موں میں نہیں لے کے جائیں گے آپ نے جو ریاست قائم کی وہاں جو آپ نے مختلف علاقوں میں گورنر بنا کے بھیجے ان گورنروں کو پہلے بلایا ہے کہ جب تک تم گورنر رہو تم موٹا لباس نہیں پہن سکتے تم چھنا ہوا آٹا نہیں کھا سکتے یہ نصیتیں کر رہے ہیں اور ساتھ پیدل چڑ رہے ہیں فرش پر پیدل چڑ رہے ہیں مدینہ منورہ میں اچانک آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ لی ہیں ساتھ والے گورنروں سے بھی کہا ہے جو اس وقت بیوروکریٹ بھی ساتھ تھے اور دیگر کبینہ کے لوگ بھی تھے فرمایا جوتے اتارے ہیں اور ہاتھوں میں پکڑیں انہوں نے فوراں جوتے اتارے ہیں ہاتھ میں پکڑیں پیدل چڑ رہے ہیں ایک آدمی نے حمد کی امیر المومنین کیا ہم کسی مقدس ہر زمین پہ چڑ رہے ہیں اس لئے ہم جوتے ادب کے لحاظ سے اتار رہے ہیں فرمایا نہیں نہیں ادب کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ریاست میں اگر کوئی غریب جوتا خریدنے کی حمد نہ رکھتا ہو تمہارے دل کو پتہ ہو وہ کس قدر تکلیف میں گزر رہا ہے جو ننگے پاؤں چل رہا ہو کم از کم تمہیں احساس ہو کہ میری رہایہ کا وہ شخص جو جوتا نہیں خرید سکتا وہ کس قرب سے گزر رہا ہے آپ کا روب کتنا ہے جلال کتنا ہے کہ صرف عمر کا نام ہی چلتا ہے لیکن آجزی کتنی ہے کہ ایک مرتبہ آپ عرب کے سرداروں کے ساتھ چل رہے ہیں مدینہ منورہ کے سرزمین پر ایک خاتون نے آپ کے سواری کو پکڑا ہے لگام کو پکڑا ہے اور فرمایا کہ اے عمر نیچے اتریں میری بات سنیں یہاں جہاں سے صدر صاحب نے یا وزیر عظم صاحب نے گزرنا ہو تو کسی خاتون کی یا کسی آدمی کی حمد ہے کہ اس کی گاڑی کو روکے اور یہ پاکستان جو ہے وہ بائیس یا چوبیس کروڑ عوام کی کتنی ہی تعداد ہے بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم اپنی سواری پہ سوار ہے خاتون خولہ بنت سالیبہ اس خاتون کا نام ہے عوث بن سامت حضرت عبادہ بن سامت ان کے جو بھائی ہیں عوث بن سابت یہ ان کی بیوی ہیں خولہ بنت سالیبہ سواری کے لگام کو پکڑا ہے عمر نیچے اتریں میری بات سنیں فروع عظم نیچے اترے ہیں رہایہ کا خیال کتن ہے کئی گھنٹوں خاتون کی باتیں فروع عظم دھوب میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں جب وہ خاتون پیچھے ہٹی تو پھر فروع عظم سواری پہ سوار ہوئے تو عرب کے سرداروں نے پوچھا میر المومنین آپ اتنی دیر اس خاتون کی بات سن رہے تھے فرمایے میں اس خاتون کی بات کیوں نہ سنتا کہ جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھی ہو تو اللہ اس خاتون کی بات سنتا ہے یہ سورہ مجادلہ یہ ایک لمبا واقعہ اس کی تفصیل اسٹم ٹائم نہیں میں کسی اور موقع بیان کروں گا اٹھائیسوں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ مجادلہ یہ اس خاتون کے بارے میں نازل ہوئی خولہ بنت سالیبہ کے بارے میں ان کے خاند نے ان کو کہہ دیا کہ تمہاری پشت میرے لیے ایسے ہی محترم ہے جیسے میری ماں کی پشت میرے لیے محترم ہے اس وقت زمانہ جہلیت میں جو ہے وہ اگر کوئی خاند اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو اسے طلاق ہو جاتی تھی تو یہ پریشان ہو کہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خاند نے مجھے طلاق دے دی ہے یہ جو طلاق دینے والے مرد ہیں یا اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھانے والے یا ظلم کرنے والے جو مرد ہیں یہ خود کو اتنا بھی نہ سمجھیں کہ ہم اپنی بیوی کے اوپر جو مرضی ظلم کر لیں ہم سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ایک خاتون کے مرد نے صرف اسے اپنی ماں کہا ہے جس کا مطلب یہ دا کہ طلاق ایک مرتبہ اس نے کہا ہے اور وہ خاتون آئی ہیں حضور کی بارگاہ میں یہ جو فروقعظم کو بات سنا رہی تھی اور آگے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے خاند نے یہ جملہ بول دیا کیا واقعی مجھے طلاق ہو گئی ہے ابھی حضور وحی کا انتظار کر رہے تھے اللہ نے پوری صورت کو نازل فرما دیا اس صورت کی بائیس آیات ہیں مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر آیت میں اللہ کا نام ہے ہر آیت میں گھر میں جب جائیں جو جا کے پڑھیں کسی آیت میں چار چار مرتبہ بھی لفظ اللہ آیا ہے تو یہ خاتون یہ اپنے خاند کی شکایت مجادلہ کہتے ہیں شکایت کو اس کی شکایت کی وجہ سے اللہ نے صورت کا نام بھی شکایت رکھ دیا ہے تو یہ خواتین اتنی بھی مظلوم نہیں جتنے مرد سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں اور چونکہ ہم نے شادی کر لیے خاتون کے ساتھ اب کون ہے کہ اس کا بھائی ہمارے سامنے بول سکے اس کا جو ہے وہ کوئی باپ ہمارے سامنے بات کر سکے کسی نے اگر بات کی تو ہم طلاق دے دیں گے بھائی وہ اپنے گھر والوں سے اگر نہیں کہہ رہی لیکن وہ خموشی کے ساتھ اللہ کو تو کہہ رہی ہے اے بادل اتنا برس کہ سب نفرتیں دھل جائیں انسانیت ترس گئی ہے محبت کے سلاب کے لیے تمہیں رشک ہے میرے ارد گرد لوگوں پر اور ہمیں یہ دکھ کہ کوئی ایک بھی ہمارا نہیں بچھڑتے وقت تو آواز بیٹھ جاتی ہے اسے لگا تھا کہ ہم نے اسے پکارا نہیں بچھڑتے وقت تو آواز بیٹھ جاتی ہے اسے لگا تھا کہ ہم نے اسے پکارا نہیں کیونکہ تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا اتنا وقت نہیں تو قرآن مجید اس عورت کی شکایت پر اتر ہے پہلے یہ قانون تھا اگر کسی نے بیوی کو ماں کہہ دیا طلاق ہو گئی چونکہ وہ روک اللہ کے حضور عرض کر رہی تھی خولہ بنت سالیبہ تو اللہ نے پوری صورت کا ایک رکو اس کے حکم کے بارے میں نازل فرما دیا فرمایا تجھے طلاق نہیں ہوئی جا کے اپنے گھر میں تو بس سکتی ہے مظلوم کی آنہ اللہ تک پہنچتی ہے تو اس خاتون نے راستہ روکا ہے فروق عاظم کا اور فروق عاظم کئی گھنٹے دھوب میں کھڑے ہوگے اس کی بات سن رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں عرب قصرداروں کو میں اس خاتون کی بات کیسے نہ سنتا جو حضور کی مجلس میں بیٹھی ہو تو اللہ اس کی بات سنتا ہے رہایہ کی کتنی عزت ہے فروق عاظم کے دل میں